بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بیک سپیچلسٹ یوٹیوب چینل پر خوش آمدی کرتا ہوں دوستو آج جو ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی زبردست ٹاپک ہے بہت ہی زبردست ہی ویڈیو کے اندر میں ٹاپک بتاؤں گا دوستوں کو اس موسم کے حساب سے ہنڈا سی جی وانڈر فیب کے جو ٹیپٹس ہوتے ہیں بیسیکلی ٹاپٹس گیج کا نمبر کیا ہے آج یہ بھی دوستوں کو بتاؤں گا اور اگر گرمیوں کے موسم میں ٹاپٹس رکھنے ہو تو کس گیج کے مطابق رکھنے چاہیے اگر سردیوں کے موسم میں ہو تو جو سردیاں گزر رہی ہیں الحمدللہ ابھی بھی ہیں تھوڑی تھوڑی ہیں بڑھ گزر رہی ہیں ان کے موسم کے حساب سے کون سے ٹاپٹس ہونے چاہیے اور مڈ موسم میں کون سے ٹاپٹس کی گیج ہونے چاہیے تو پوری ڈیٹیل انشاءاللہ ٹاپٹس کے متعلق آج بہر دوستوں کو بتاؤں گا اگر ٹاپٹس کرو اس کا ڈیمیج ہے تو وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا اس کو ہم نے کیسے نیو انسٹال کرنا ہے کھولنے کا طریقہ کار کیا ہے کیونکہ خطرہ اس میں ایک اور بھی ہوتا ہے وہ اس نے بتاؤں گا جس نے ہم ٹاپٹس کور کھولیں گے اور ٹاپٹس کی طرف چلیں گے ارجسمنٹ کریں گے پوری گیج کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مکمل اس خوبصورت ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ دوستو سب سے پہلے بائیک کو ہم سٹارٹ کریں گے سٹارٹ کر کے اس کی ٹاپٹس کی آواز کو سن لیتے ہیں کہ ٹاپٹس آواز کر رہے ہیں بائیک سلو آرپیم رکتی ہے نہیں رکتی ہے سلو آرپیم پہ بائیک کیوں نہیں رکتی اس کی کیا وجہ ہے کیا کہ کاربیٹر کی وجہ ہے یا ٹاپٹس کی ہی وجہ سے بائیک جو ہے وہ سلو آرپیم پہ نہیں رکتی ایڈیل پہ نہیں رکتی تو دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم بائیک کو ہم سٹارٹ کریں گے ہم ایکسیلیٹر دیکھیں پہلے ہم بائیک کی سون سنیں گے بیٹا سلنسر کو بند کر دو جی تو دوستو یہ جو بسیکلی اس کی جو سونڈ ہے ٹیپٹس کی ٹیپٹس آواز بھی کر رہے ہیں بٹ موٹر بائیک سلو آرپیم بھی نہیں رک رہا اور انڈیکس جو ہمارا ٹیپٹس کا پروجیکٹ ہے اور اس کی ویڈیو ہے دوستوں کے ساتھ میں نے شیئر کرنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہم نے دس امیم کی سپینر کے ساتھ ہم نے یہ ٹیپٹ کور کے بولٹ کھول لینے جی تو دوستو ٹیپٹ کور کے ہم نے بولٹ کھول لیے ہیں اور ایک بولٹ دوسری سیڈز بھی ہوتا ہے وہ بھی ہم نے کھول لیے ہیں نوز پلاس کی مدد سے اس کے کلپ کو ہم نے سیڈ پر کر دینا ہے اور ٹیپٹ کور کو مکمل طور پر ہم نے بہر نکال لینا ہے تو دوستو یہ ٹیپٹ کور اچھا یہ کپڑا رکھنے کی ایک وجہ ہے کہ جس طرح ہم ٹیپٹ کور کھول رہے تھے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے بائیک کو سٹارٹ کیا ہے تو ایل پم نے اپنا ورک سٹارٹ کیا ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ سارا آئل ہو گیا ہے تو اس لیے آئل نیچے آ رہا تھا تو اس کو روکنے کے لیے ہم نے یہاں پہ کپڑا رکھ دیا ہے اچھا تو فیس کو دوستو ہم جب بھی ٹیپٹ کور کھولیں گے تو فیس کو اچھے طریقے سے صاف کریں گے یہ ہماری ڈیوٹی میں شامل ہوتا ہے دوستو اب موٹرو بائیک ہم کرتے ہیں ٹاپ میں تو کیک سے ٹاپ کر رہا ہوں ویسے میگنٹ سے ٹاپ کیا جاتا ہے جو ٹی کا نشان ہے وہ بالکل ہی برابر نشان کے مطابق ہونا چاہیے بٹ میں یہاں سے کیک سے ٹیمنگ کر رہا ہوں اس کی اچھا اب یہ دوستو مکمل ٹاپ پہ ہے اب ان ٹیپٹ چیک کرتے ہیں کہ ٹیپٹ کوئی جام ہے یا کوئی لوز ہے کیونکہ ٹیپٹ کی آواز بھی آ رہی ہے اور بائیک سلو آرپیں بھی نہیں رکھ رہا تو یہ دوستوں کے ساتھ میں نے شیئر کرنا ہے کہ اس موسم میں جو میڈ موسم ہے منس کے نہ سردی ہے اور نہ ہی زیادہ گرمی ہے میڈ موسم ہے اور اس میڈ کے موسم میں ہمیں ٹیپٹ کی ایجسٹمنٹ کتنی ایم ایم پہ کرنی چاہیے اور گرمیوں میں کتنی کرنی چاہیے اور بیسیکلی سردیوں میں کیا ہوتی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ذکر کروں گا دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو دوستو سب سے پہلے ہم نے اس کے ٹیپٹ چیک کر لینا ہے تو دوستو جو اگزاکسٹ والو کا جو ٹیپٹ ہے وہ بلکل ہی جام ہے اس وجہ سے بائیک سلو آرپیم پہ اور ایڈیل پہ بلکل رک نہیں رہی تھی اور اگر رک بھی رہی تھی تو تو اپ ڈاؤن سونڈ تھا برابر ایکویلی سونڈ نہیں تھا اور اوپر والا ہم اگر ٹیپٹ چیک کریں تو دوستو یہ نظر بھی آ رہا ہے دوستوں کو یہاں پہ دیکھئے گا کہ ٹیپٹ جو ہے وہ اس کا لوز ہے ٹھیک ہوگے دوستو جو اوپر والا انٹیک والا میں اس کے انٹیک والو جو ہے جو وہ بڑے والو کا جو ٹیپٹ ہے وہ لوز ہے اور اگزاکسٹ جو والو کا ٹیپٹ ہے وہ اس کا ٹیٹ ہے اور دوستو یہاں پہ میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ بیسیکلی جو ٹیپٹ سے جام ہوتے ہیں اس کی وجہ سے نقصان کیا کیا ہوتا ہے کمپریشن سٹوک ویک ہو جاتا ہے بیسیکلی یہ فور سٹوک بائیک ہے انٹیک سٹوک کمپریشن سٹوک پاور سٹوک اینڈ اگزاکسٹ سٹوک اب جب اگزاکسٹ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ والو موں کولتا ہے تو سیلنسر سے اگزاکسٹ ہو جاتا ہے کاربن ڈائی گیس جو بھی بن رہا ہوتا ہے اچھا تو دوستو ابھی ایسا ہے کہ اگر یہ نیچے والا والو یا اوپر والا والو کے ٹیپٹ جو ہیں وہ اگر جام ہے تو اس کی وجہ سے ایک تو والو کا فیس کٹنا شروع ہو جاتا ہے کمپریشن سٹوک بھی کر دیتا ہے جو ڈبیاں ہوتی ہیں سیٹیں ہوتی ہیں ہیڈ کے اوپر جو والو لگاتے ہوتے ہیں تو وہ جگہ کٹنا شروع ہو جاتی ہے تو جو والو کی لائف ہے تین سال تو وہ ڈیڑھ سال میں اپنا کردار نبائے گا اس کے بعد وہ ڈیڑ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تو انجن کے اندر پریشر کم ہو جاتا ہے بائیک سلو آرپیان پہ نہیں رکتی یہ اس کے نقصانات ہیں اور فیدہ اگر دیکھا جائے تو اس میں فیدہ بلکل بھی نہیں ہے سارا سارا نقصان ہے اس کا تو دوستو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ٹیپٹ کی جو میڈ موسم ہے ویسے بیسیکلی جو اریجنل اس کی گیج کا نبر آتا ہے وہ 0.08 mm ہوتا ہے اس کا جو ٹیپٹ کی گیج کا نبر ہوتا ہے اگر ہم میڈ موسم میں دیکھا جائے تو 0.08 mm پہ ہی رکھنا چاہیے اگر گرمیاں ہیں تو اس میں بھی ہمیں 0.08 mm ہی رکھنا چاہیے اگر فور اگزمپل فل سردی ہیں منس کے سردیوں کے موسم میں اگر ہم ٹیپٹ کی سیٹنگ 0.07 پہ بھی کر دینا تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے اگر 6 پہ بھی کر دینا پھر بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی کیونکہ سردیوں میں بائیک کو ہوا کی جو ٹکر لگ رہی ہوتی ہے وہ بلکل ہی تھنڈی ہوا لگ رہی ہوتی ہے تو انجن ہیٹ اپ نہیں ہوتا ٹیک ہو گیا دوستو تو یہ چیز ہے جو موسم کے حساب سے ٹیپٹ کی گیج کے نمبر رکھنے ہیں اب دوستو سب سے پہلے ہم نے یہ اس کا ٹیپٹ کور تو کھول لی ہے باقی کی ڈیٹیل بھی شیئر کر لی ہے اب ہم ٹیپٹ سکریو کو کھول لیں گے دوستو پہلے ہم ٹیڈ کر کے چیک کریں گے تو دوستو میرے ہاتھوں میں بلکل واضح طور پر پتہ لگ رہا ہے کہ اگر ہم نے تھوڑا سبھی مزید ٹیڈ کیا تو ٹیپٹ سکریو ٹوٹ جائے گا تو سب سے پہلے دوستو ہم ٹیپٹ سکریو کو کھول لیتے ہیں اچھا ایک دوستو میں نے انٹرو میں دوستوں کے ساتھ یہ بات شیئر کی تھی کہ ہمیں احتیاط بھی کرنی ہے اور ایک خطرناک کام بھی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر فار ایکزمپل ہم ٹیپٹ سکریو مکمل کھول لیتے ہیں جیسے کہ تجربہ بھی کر لیتے ہیں مکمل ہم ساکٹ کی مدد سے یہ ٹیپٹ سکریو جو ہے وہ مکمل ہم اس کا کھول لیتے ہیں اب دوستو ہم نے یہ ٹیپٹ سکریو جو ہے وہ ہم نے کھول لی ہے اگر ہم اس راکر پلیٹ کی راکر کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں راکر اس کے ساتھ اوپر آکے نیچے والے راکر سے موز کا سیڈ بنا ہو جائے تو یہ بے انتہا خطرے کی بات ہے پھر ہمیں ہیڈ سیلنڈر اوپن کرنا پڑے گا پھر ہم پش راڈ کو اٹھانا پڑے گا تو پش راڈ راکر کے موزے ہٹھ کے وہ نیچے کی طرف چلا جائے گا جہاں پہ کیم سپ راکٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ احتیاط ہونی چاہیے کہ یہ بے بیلنس آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ وہاں سے پش راڈ اوپر والی جگہ سے کہیں بہر تو نہیں نکل رہا یا اوپر کی طرف تو نہیں آ رہا جیسے ہم اس ٹیپٹ سکریو کو کھولیں گے تو دوستو یہ ٹیپٹ سکریو کی اگر آپ حالت دیکھیں تو یہاں پہ نشانات پڑے ہوئے ہیں ٹیٹ رہنے کی وجہ سے نشانات ہیں اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ٹیپٹ سکریو ہم اس کا ریپلیس کریں گے بڑے ٹیپٹ کی طرف بعد میں چلتے ہیں دوستو کہ دوستو ٹیپٹ سکریو میرے پاس سسٹم ایویلی بال ہے کرونلی فان کمپنی کے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ نکالنے ہیں دو ایک پیکٹ میں دو ٹیپٹ سکریو ہوتے ہیں ایک ٹیپٹ سکریو ہمیں کام آئے گا اور دوسرا چیک کریں گے اس کے بعد اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس کے چینج کرنا چاہیے یا کہ نہیں چینج کرنا چاہیے اچھا تو دوستو یہاں پہ فنگر رکھیں گے اس کو مکمل طور پر اٹھائیں گے اوپر اٹھا کے ہم اس ٹیپٹ سکریو کو مکمل ٹیڈ کر لیں گے اب دوستو اس کی پلے چیک کرتے ہیں تو پلے اس کے اندر تھوڑی سی زیادہ ہے ہم اس کی پلے کو تھوڑا سا کم کریں گے دوستو بیسیکلی الحمدللہ کام کر کر کے نہ تو الحمدللہ اتنی تجربہ ہو چکا ہے کہ ہمیں ٹیپڈ کیج یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بٹ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جو نئے دوست کام سیکھ چکے ہیں یا کام کر رہے ہیں استاد محترم کے پاس کام کر رہے ہیں یا کچھ ٹائم ہو گیا سال ڈیڑھ سال دو سال ہو گیا اپنی شاہ بنائیے تو کوشش کریں کہ ٹیپڈ جو ہے وہ گیج کے ساتھ استعمال کریں جو استادزہ پرانے ہیں ان کو گیج کے ایڈوائز کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے الحمدللہ ان کے ہاتھوں میں اتنی تجربہ ہو جاتا ہے اتنا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کہ وہ ان کو گیج استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو دوستو ہلکا ہلکا ٹیپڈ کے اندر ہم نے لوزنگ چھوڑنی ہے اتنی لوزنگ چھوڑنی ہے اتنی تجربے کے ساتھ کہ اس کی جو گیج ہے وہ 0.0 8 ایم ایم پہ رکھنی ہے نہ نو کرنا ہے نہ سات کرنا ہے اس موسم کے حساب سے اور آگے آنے والے موسم کے حساب سے 0.08 ایم ایم ہی گیج استعمال کرنی ہے دوستو تو ٹیپڈ سکرو کو مکمل ٹیڈ کریں گے دوستو مکمل ٹیڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کی پلے چیک کر دیں دوستو تو ہلکی ہلکی سی مینرسی پلے ہے جتنی کہ گیج کی پلے ہوتی ہے اب دوستو ہم چلتے ہیں بڑے والو کے ٹیپڈ کی طرف تو وہ لوزنگ کر رہا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا ٹیڈ کر کے چیک کریں گے کہ کیا آیا کہ سکریو اس کا لوز تو نہیں ہے سکریو دوستو بالکل ہی مضبوط ہے اور ہم یہاں پہ ٹیپڈ کی سیٹنگ کر لیں گے 0.08 ایم ایم پہ آپ دوستو اس کو مکمل نٹ کو ٹیڈ کریں گے اگر دوستو نٹ جسٹ نٹ ٹیڈ کرتے ہوئے اگر سکریو بھی ساتھ جو سکریو گیا ہوا ہے والو کے موں کے اوپر اگر وہ بھی ساتھ موو کر رہا ہے تو ساکٹ کا یوں استعمال کرتے ہوئے بسیکلی آپ نے یہاں پہ ساکٹ رکھنی ہے اوپر فنگر رکھنی ہے اور اس کو مکمل ٹیڈ کرنا ہے کہ ساکٹ اس کو موو نہ ہونے دے نہیں تو پھر ٹیپٹ جام ہو جائے گا پھر آپ کو ٹیپٹ لوس کرنا پڑے گا تو دوستو اس کے اندر بھی ہلکی ہلکی پلے ہم نے رکھ دی ہے جیسا کہ میں دوستوں کو دکھانا چاہوں گا وہ اس لئے ہم نے رکھ دی ہے تاکہ جو گرمی ہے گرمی کے موسم میں ہلکی ہلکی اس کے اندر خلا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے دوستو تو ساتھ ساتھ جتنے بھی دس ایم ایم کی سپنر ہمارے پاس موجود ہے جتنے بھی یہاں پہ نٹ بورچ لگے ہوئے ہیں دس ایم ایم کے ان کو بھی ہمیں ایک مرتبہ چیک کر لیں گے اچھا تو دوستو اب ہم نے سارا کچھ چیک کرنے کے بعد مکمل کر لیا ہے اور ٹیپٹ کی سیٹنگ جو ہے وہ بلکل کمپلیٹ ہو چکی ہے اب دوستو ہم اس کا ٹیپٹ کور فٹ کریں گے بائک کو سٹارڈ کریں گے اور اس کی سلو آر پی ایم ایڈجسٹ کریں گے دوستو اس ٹیپٹ بائک جو ہے وہ بلکل ہی سٹارڈ ہے اور اس کی سلو آر پی ایم کو ہم ایڈجسٹ کریں گے بسیکلی کمپنی ریگمنٹ کرتی ہے پندرہ سو آر پی ایم پہ ہونا چاہیے لیکن ہم بھی انشاءاللہ الحمدللہ کوشش کریں گے کہ پندرہ سو اور ہزار کے میڈ میں اس کی آر پی ایم کی سلو آر پی ایم ایڈجسٹ کریں تاکہ موٹر بائک بند بھی نہ ہو اور موٹر بائک کی جو سلو آر پی ایم ہے وہ زیادہ بھی نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بائک سٹارڈ کرو بڑا اب جیسے کہ دوستو اس کی تھوڑی سی جو ہے وہ ابھی بھی یہ ایڈیل جو ہے وہ بالکل ہی ایکوریٹ اپنی جگہ پہ نہیں ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کی تھوڑی سی فیول کی ایڈجسٹ کو ہم برابر کریں تاکہ جو اس کی ایڈجسٹمنٹ ہے وہ بالکل ہی برابر ہو جائے جیتو دوستو الحمدللہ بالکل ہی بالکل ہی ایکوریٹ اپنے ہی سونڈ پہ ہے سونڈ اپ ڈاؤن نہیں ہے دوستو جو ٹیپٹس کی آواز آ رہی تھی نا وہ بھی ختم ہو گیا سنو گیا بائیک الحمدلللہ جو بائیک سلو ارپی ایم پہ اپ ڈاؤن ہو رہی تھی وہ بھی چیز ختم ہو گئی ہے ٹیپٹس کی آواز بھی ختم ہو گئی ہے اور جو کمپریشن سٹوک ویک تیکس کا وہ بھی اس کا ایڈجسٹ ہو چکا ہے تو دوستو یہاں پہ میں اپنی بات اقتدام کروں گا اور سب دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایک این پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں فیس بک پہ آن لائن بائیک سپیشلس کے نام کا پیج ہے اس کو بھی فالو کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنے دوست بھائی محمد ارشد کو دیں اجازت ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ